بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کو ہمیشہ کی طرح ایک ایسی ٹپ بتانے والی ہوں جو ساری زندگی آپ کے کام آئے گی اور ہر گھر میں ہی اس ٹپ کی ضرورت ہے اور وہ ٹپ ہے چاولوں کو اپنی کپڑوں والی علمانی میں رکھنا اس سے ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور میری طرح ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو چلیے جلدی سے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی فائدہ منٹیپس آپ کو ملتی رہیں تو آپ نے تھوڑے سے کچھے چاول لینے ہیں کوئی سے بھی چاول لینے جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہو ایک مٹھی کے قریب آپ نے چاول لینے ہیں یعنی تقریباً دو بڑے چمچ اب ان چاولوں میں آپ نے ڈالنے ہیں سابون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گھر میں جو سابون استعمال ہوتا ہے جب وہ ختم ہونے لگتا ہے تو آخر میں چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے بچ جاتے ہیں جو کہ زیادہ تر ضائع ہی ہوتے ہیں یا پھر پھینک دیے جاتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے بار بار پھسلتے ہیں اور جھاگ بھی نہیں بنتا تو آپ نے وہی چھوٹے چھوٹے ایک سے دو ٹکڑے لینے ہیں لیکن سابون کے ٹکڑے خوشک ہونے چاہیے یعنی گیلے نہ ہو اب انہیں چاولوں کے ساتھ پیالی میں رکھ دیں اب پیالی کو علماری میں ایک سائٹ پر رکھ دیں اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے کپڑے مہکتے رہیں گے اور اگر علماری میں آپ نے ایسے کپڑے بھی لٹکائیں ہو جن میں پسینے کی بدبو ہو گئی ہے تو کپڑوں سے بدبو بھی ختم ہو جائے گی اور اس کا ایک سب سے اچھا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے کپڑوں میں نمی بھی نہیں ہوگی اور کیڑے بھی نہیں لگیں گے تو پھر ہوا نہ فائدہ آج کی ٹپ سے بھی اب تو ایک لائک بنتا ہی ہے کمنٹ کرنا ویڈیو شیئر کرنا اور چینل سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں چلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ